بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا اگر آپ نے عطیب علم نبیر علم باعمال حسین حسابت و بلاغت کے مالک ازم آپ محتی ازم علمات حدیث اخری آپ اس میں احکارون اپنی ازاری حرکت نارا تکبیر نارا حصان نارا حیدری محمد فو ونسلی ونسلی مولا رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض خوال باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آج کی یہ مبارک محفل جو سرکار دوالن سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت قائم کر کے مناتق ہیں گئی ہیں جس میں ہمارے مرسنان ملت علماء زبقار محمد رسول اللہ 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 سے جگہ کے بدلنے سے حکم بدل جاتا کسی زمانے کا تقاضہ کچھ ہوتا ہے اور کسی زمانے کا تقاضہ کچھ ہوتا ہے میں یہاں سیٹیج پہ بیٹھ کے آپ سے کم بائی پانی لائیں پانی لائیں تو آپ مجھے گلاہ میں پانی لائیں آپ یہ سوچیں گے کسی سے سب کو پیاس لگی ہے گلاہ سے پانی لائیں اگر واشروں کے دروازے پہ میں کہوں پانی لائیں تو آپ لوٹے میں لائیں باتھروں کے دروازے پہ بیٹھ کے میں یہی کہوں بھائی پانی لائیں تو آپ باتھی میں لائیں تو جملہ تو یہی بھائی پانی لائیں لیکن جگہ کے بدلنے سے محل کے بدلنے سے محل کے بدلنے سے محل کے بدلنے سے اس کا تقاضہ اور ہے اور ہے ہم جو اپنی شناح صوفی کے ساتھ کرتے ہیں اس کا تقاضہ پچھا ہوا ہم جسے شخصیت جس عظیم شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دائم کرتے ہیں ہم اپنے روحانی نعروں میں دو نعرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم جانتے ہیں نعرہ نمبر جانتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوسرا نعرہ آٹھوں مطابعات سنت تو ہماری ذمہ داری کیا ہے ان دونوں نعروں کے تقاضہ کیا ہے بحیثت امت محمد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لئے دنیا کے لئے دنیا کے لئے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدہ جلالہ نے فکرمایا ہنتم خیرہ امت مر جلدہ تم بہترین امت ہو تمہاری جو تحلیق ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امت ہونے کا جو شرم حاصل ہے وہ اس لئے ہے کہ تمہیں لناس کا لکھ ساری انسانیت سے بھی ایک بہترین اور یہی چیز ہمارے بزرگانے صرف نے اور ہمارا کردار اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار اور افتار کردار سے لوگوں کو دکا دیتے ہیں کہ یہ مرتفع کے ماننے والے لوگوں کو دعوت دینے کی بجاہ ہے لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں اور آٹھ ہواں مارا یہ تو اپنے کردار دیکھو میرا کونسا عمل کونسا کردار کونسی بات کونسا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے میرا کوئی عمل آپ کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی بات ایسی ہے تو فوراً اس کو ترک کرنے کے لئے تیار ہونا چاہے اگر کوئی سنت آپ نے چھوٹ رہی ہے تو فوراً اپنے کمی کو بھو رکھانے کی طرح کرنے تو اس چیز کے لئے آپ کے لئے جو دوری عمل ہے آپ اپنی تعلیمات بذرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ مولانا محمد محسین ساقی نے جو پیغام آپ کو دیا یہ بہت قیمتی آپ کو نصیحت ہے اسی میں ہماری دین دنیا کی بلائی ہے دنیا میں یہ جو جھگڑے فدلیں پھر قماریہ یہ سب کچھ ہو رہی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرقے سے ہٹنے کی وجہ حضرت سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے جو جھگڑا ہے اس میں ہمیں مختلف اقوال و نظریات میں اختلاف سے بچھنے کی جو تدبیریں ہمیں بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اقوال و نظریات میں اختلاف کی دنیا مجتہدین اور اہل استنباد کی پوتا علمی اور معلومات کی تنگ دامنی ہے وہ فریق محالق کے نقطہ نظر کا علمی ہے حتی یہ بغیر ہی اپنے علم دانش کی پناہ پر اپنا نظریات جلوازی میں بیان کر دیتے ہیں اس لیے وہ اپنے کے اقلاف کے شکار ہو جاتا ہے لہٰذا اگر آپ کے اندر سچی طلب ہے تو آپ کو چاہے اپنے ہی کشم اور ذاتیں معلومات پر اور احتمال پر دنیا میں جو سگڑا جگڑا ہو رہا ہے وہ اس دن آپ پر رہے وہ اپنے ہی معلومات پر احتمال پر بس میرا پاس جو اہلوں میں وہی سب کچھ میرا پاس جو کشم شعود ہے وہی سب کچھ سمانی سے بھڑ کر کوئی کشم شعود والا ہے فرماتے ہیں وہ اپنے ہی حنکا میں ایک سو چالیس اٹھا دیگر ہنکاوں میں ایک سو چیز اٹھا اور وہ بھی چالیس رو چالیس رو اور تین سو ستائی کتابیں انہیں اعتقاف میں انہوں نے لکھی وہ فرماتے ہیں یہ اپنے ہی کشم اور ذاتی معلومات پر اور ہی اعتماد نہ کرتے ہیں کوئی کشم شعود یہ بات قداب سنت کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرنے ہیں کوئی بھی بات کریں آپ کتاب سنت سے ثامت یہ نہیں کہنا بالکل کہ مجھے کشف ہوا ہے پھر تیسری بات کہ آپ کتاب سنت کا حوالہ دیکھ کشف کا حوالہ دیکھ عقل کے خلاف زائن کے خلاف بات کریں کیا سائنس اور عقل یہ انتحان کی فدرت نہیں فرماتے ہیں عقل و نقل کی اترازوں کے دونوں پڑھوں پڑھوں میں دورا پورا تو یہ دیکھیں یہ واقعی عقل بھی کہتی ہے کی نہیں ٹھیک ہے عقل کہتی ہے پھر دیکھو نقل کہتی ہے کی نہیں نقل سمران حضور کی سنت مطابعات سانیات حضور کی سنت پھر فرمایا اب کتاب سے عقل سے نقل سے سابق ایک انسان کی عادت بنی اس عادت کو چھوڑنا انسان کا نقل 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 جو کی بترین دشمن پوری شتت کے ساتھ بہت منادرہ کاندرہ کاندرہ کون میں کہتی ہے حضرت علی علی نے پھرمایا تھا کل انظر ما قالا والا تنظر ارام یہ میں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے فرمایا اگر فرید مخالف حق بجائی کو تو اس کے بات کو معنی میں آر محسوس نہ کرتا اگر جو دشمن اور جائے کیوں نہیں حق بات کرتا تو انپڑ سائی پڑ سائی آپ کا دشمن چاہی بلکہ خندہ پیشانی اور اشادہ دلے سے اس کی بات کو قبول کر لے اور اس کی تاریف بھی کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں یہی صافتی بات اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو دنیا میں کوئی جگڑا ہوگا اختلاف ہوگا فرقواریت ہوگا کوئی فرقہ رہے گا فرقہ کوئی فرقہ ہی نہیں رہے گا یہ تو دین ہو دین اسلام معتصم ہو بھی حفظ اللہ فرمایا اگر اپنی کشفی و علمی دلیل اس پائے کی ہو کہ وہ قرآن اسلام کے معافق بھی ہے اس کو اس اکل کے تائیر بھی حاصل ہے تو نور الہی نور الہی شیطان تو اس کی تقزیب کی مجال ہے اور نہیں نفس کو اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی مجائش باقی ہے تب آپ حق تعالیٰ کا شکو پجا لائے اور یقین جازم کے ساتھ مختہیت اعتقاد پھر فرمایا ہے طالبان حق کی یعنی حق کی تلقی ترگنے والے لوگوں کی تعلیم و ترگیر کے سلسلے میں ان پر احسان نہ جزا ہے ان پر احسان نہ جزا ہے بلکہ خود ان کا احسان ہو رہا ہے بلکہ خود ان کا احسان ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید لگے اس درو کو اس کے بات پہ جا ہے جو اس کے غلوم معارف کے حامل ہیں بان نعمان کے جان نشین ہیں انہیں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے ابتر ہونے سے بچایا اور اس کے غلوم معارف کے سلسلے کو امتداد زمانہ کے ساتھ تو مومنین کرام آپ کے اندر یہ فراغہ دری کشادہ ذہنی ہمارے اصلاف نے پیدا کی پھر ہم نے یہ جمہور یہ تنگ ذری اور یہ بنجلی یہ نفرت کلانا کہاں سے آگئے مومنین اکرام ہم جس نبی سے واستہ ہیں فرمایا میں جھگ دولت کو حکومت کو ایل خانی خنہوں کے سجوپی اس دور کے حکومت کو طلاف دے گا گوشن نشین ہو گئے شیطان میں آگر ترہ ترہ کے وسوسے میرے دل میں گھالے یہ کہاں کی دانشمندی ہے سمدانی اور بلا دلیل بلا سوچے سمجھے تُو نے یہ تخت آج کو تُو نے طلاف دے اور انبیاء اکرام تو بہت سارے ہیں ایک لاکھ چوبیس آدار انبیاء تشریف دائیں تو ان کس کے بھی ان کو حق سمجھو میں غور کیا فکر کرتا گیا فکر کرتا گیا اللہ سے میں نے اتجا کی آجز و مستر ہو کر فرمایا اے پروادگا تیرا فرماد تیرا فرماد برام کے اتقام میں بیٹھ کے میں خدا سے خریاد کرتا ہوں شیطان مجھے بسوزہ ڈالا اور تُو نہیں اپنے فرماد اتجیب لکم لکے در یہ دعا کا حقم میں آجز و مستر ہو کر تُو سے خریاد کرتا ہوں بے چارہ اور بے سہارہ ہو کر تُو سے سوال کرتا ہوں تجھی سے مستجیب ہونے کے سوال میرے لئے کوئی چارہ نہیں مجھے یقین ہے ایک تیرے دروازے کے علاوہ میرے لئے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے تُو میرے بکار سن دے میری دعا قبول فرما میری آز نہ توڑ اور مجھے وہ جواب الہام جس کے ذریعے میں اپنے دشمن کو شیطان کو آسانی سے خاموش کرو اور برہان و دلیل کے ذریعے شیطان کو بے بک کون سا نبی برحق ہے کون سا دین برحق ہے یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اتنے میں حاتفِ غیب نے خبر کار کی جلد بازی جلد بازی نہ کریں متعباتِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو لازم ہرہ تکبیر اللہ علیہ وآلہ ہرہ رسولہ ہرہ حضری یادی یادی متعباتِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو لازم پکڑ اور عبادتِ الٰہی وآلہ وسلم اخیار کر اللہ تعالیٰ قریب ہی تیری مراتی کا دروازہ تہلیل اوز آخر قوت القلوب میں مندرش نفری نمازوں حذکار وزائف تفکر تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت لا یعنی باتوں سے اپنے انفاظ کی حبادت کہ ذریعے اپنے اوقات کو آباد کرنے میں مگن اور آخر امد کتنے میں میرے دل کے اخبہ اقبال پر سبیس عادت قلوب اور میرے سینے کے چہترے پر خاطر الہام کا بچہ جلوہ ابروز خورمایا انسان کی تکمیل کے لئے تین باتیں باتیں انسان مکمل انسان کامل انسان ہوئے ہیں جس نے یہ تین باتیں باتیں ابھی یہ جو جھگرے پسات یہ سب کچھ دین اور دنیا کی تفریق کی تفریق سیاست سے دین کو دین کو سیاست سے الگ کرنے کی باتیں مکمل انسان وہ ہے جس میں سیاست جس میں طہارت دھورت اور جس میں حواد یہ کامل تین ایسے کیوں کیوں سیاست اس لئے کہ انسان مدنی اتبا اپلاتون کہنے کے مطابق انسان ایک معاشرت انسان مدنی اتبا اور وہ اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی معاونت کے مطابق جس لئے اس کے اجتماع اور معاشرت ناگزیر ہے کوئی بھی معاشرہ سیادت کیا غیر مفیر نہیں ہر معاشرے کے لئے سیادت ناگزیر اگر سیادت کا وجود نہ ہو تو اموال طلب ہوں گے عزتیں لٹ جائیں گے فسادات زیادہ ہوں گے اور نظام معاشر کسی طرح دلست ہوں گے تو اس لئے سیاست ہونا نہ ضروری ہے فرض دوسری چیز طہار 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 دیگر حیوانات کے خلاف انتھان پاکزگی کچھا پاکزگی انتھان کی فطرت 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 تیسری چیز عبادت عبادت انسان اپنی جنینیت سے لے کر تفیلیت سے لے کر مختلف عبادت گزر کر اپنی زندگی کے تمام مرحلے میں ایک خالق خالق کا تاج ہے چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہو وہ محتاج اور جتنا بڑا انسان ہوگا وہ بڑا ہی محتاج محتاج اس لئے اس لئے ہم کو یہ امتیاد حاصل ہے دیگر عدیان نے اپنے نبی کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا مولانا عبدالسلام صاحب نے کیا خوب فرما ٹیم نبی کو نبی کے مقام پہ رہا دیگر عدیان والوں نے نبی کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا ان کو خدا بھی کہ لیکن اسلام نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ عَبْدُهُ محمد کی عبدیت کا اقرار پہلے رسالت کے اقرار مرح کہ محمد کا مقام و عظمت اسی میں ہے جو عبدیت میں ہے وہ کسی اور کسی اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اکثر حرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک پس اندیدہ نام میں سے عبداللہ اور رحمان کا حرما حرما یہ بنیادی شرطیں ہیں زیادت وحارت اور عبادت حرما ہے دنیا کے کسی دین میں دنیا کے کسی نظام میں یہ تینوں بات نہیں ہے میں نے غور کیا صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ کا دین ہے جس میں سیاست بھی ہے اور جس میں طہارت بھی ہے اور جس میں عبادت عبادت اس لیے اس لیے اب کیسے عبادت بجا لانے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں یہ کوئی مذہب نہیں ہے جو صوفی کا مطلب ہے آپ یہاں سے صدر جانا چاہتے ہیں کسی کو راستہ نہ آتا تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی جان صدر جانا راستہ کون یا کسی ڈھاری بھائی اس پہ چہرے پہ کوئی نماز لگ رہ سوفی صاحب ستر جانے والے گاڑی کہاں سے ملتی سوفی صاحب صرف اس چہرہ دیکھ آپ کولیا دیکھ آپ اس کو سوفی صاحب کریں اگر وہ بین شٹ ہے کیلئے انشور یہ اس کو سوفی صاحب نہیں کریں بھائی جنا 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 بھائی سامنے اگر کوئی بھوجی ہے تو کوئی کہنے کی ضرر نہیں ہوتے ہیں بھائی یہ بھوجی لبا اس کے وردی سے خیشانہ جاتا ہے یہ پولی ہے اس کے وردی سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس 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 تو سوفی ہونا اس کے حلیے سے اس کے لباس سے اس کی شکل صورت سے اس کی شواہد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سوفی ہے اس کی شکل سواہد کو دیکھ آپ کہتے ہیں سوفی صاحب صاحب جانے والی جاڑی کہاں سے نکار نکار فرمایا اسی طرح مصطفی جو محمد جو ہوتا یہ کہنے کی ضرورت نے پڑ کہ یہ محمد ہے یہ مصطفی ہے اس کی شکل اس کی صورت اس کے لباس اس کے جال اس کے دھال اس کے طور طرقہ کے دھال سب بتا رہے بتا رہا ہوتا ہے یہ مصطفی ہے اسی لئے برمایا اللہ تدعنو علی احلا تخوخ صوفی کو کسی نہ کہیں فإن لباس 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 ان کی جو وردی ہوتی ہے ان کی وردی 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 ان کا اخلاق ان کا چہرہ ان کے بھال جیسے ہم جا کے محمد کسی صورت بناتے ہیں محمد کا زکیردار احتیار محمد جاتے ہیں تو فرمایا ہمیں یہ سیاست یہ طہار یہ عبادت ہم صوفی کے نام سے کشانے جاتے ہیں تو یہ ہم اپنے ظاہر میں کریں یا باقل میں ہم ظاہر نہ کریں یا باطن میں باطن میں نہیں اور صرف ظاہر خورمائے جب تک حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے وہ آگ اور آگ آگ ان شرطوں کی پاسداری کرتے رہے حضرت آدم سیاست تھا بڑے آگ تھے بڑے پاکیز آپ کی آگ جیسے جیسے سیاست طہار عبادت کے راستے علک ہستے گئے گئے سرقے بنتے گئے شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا کئی گروہ ہوں میں بڑھ گئے ایک گروہ احل ظاہر کا نکل گئے بس سب کچھ ظاہر ہے یہ ظاہر ہے ایک طریق دل کو دیکھتا ہے اللہ دل بھائی آپ کی دار یہ بھائی دل پاک ہونا چاہ تھے ظاہر کی اصلاح بھی کرتے تھے باطل کی اصلاح بھی کرنا بھی کرنا اور یہ جہیں بذور اکم صلی اللہ 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 فرمایا انبیاء کی ساتھ شریعتیں ہیں آدم نو ابراہیم موسیٰ تاوت اصلاح حضرت محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین جو ایس سب سب سریعت والے تھے حضور عظم تھے تو ان سب میں جو کامل سیاست وہ زیادہ جس کی سیاست سیاست کا دائرہ زیادہ وسیع ہو زیادہ آسان ہو وہ دین زیادہ کاندہ جس کی عبادت بہارت زیادہ اکم ہو زیادہ اجمل ہو زیادہ اس میں حضن اور صحار کے ذریعے جس کی عبادت کم سے کم ہے لیکن اجر و تمام زیادہ سے زیادہ ہے وہ دین کامل ہے فرمایا تو ان شرائع تکانے کے مطالب میں نے جاننے کی کوشش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ اسلام کی ہر ہر شریعت نظام سیاست نظام تعرض نظام عبادت سے کیا ہے پوری طرح مطلع ہونے کے بعد پتا چلا کہ امت وسط خیر الامم ہونے شرع حاصل ہے یہ سیاست اشمل بھی ہے اور اسحل بھی یہ شریعت محمد کی شریعت کی جو سیاست ہے وہ اشمل بھی ہے اور اسحل سیاست صرف پاکستانیوں کے لئے نہیں یہ پوری انسانیت ہے حضور عرب تشریف لائے صرف عربوں کے لئے نہیں لی زہرہ ہو علی دین تمام عدیان کے امپر غلب 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 آپ کی جو سیاست ہے وہ اشمل اور اصحاد اور نظام عبادت تو اس میں کوئی ایسی عبادت نہیں جو تکلیف ما لا یتاق جو آپ کے بس نہ ہو لا یکل بس نفس ان اللہ کوئی عبادت آپ کو ایسی نہیں بتائی جو آپ کے طاقت مجھے مجھے وہ روشن دین ملا ہے جو بڑا آسان جو بڑا آسان فرمایا قرآن کے آیت کے اخر میں نے غور کیا اللہ زین يتبعون رسول النبی الام اللذی يجدون مکتوبا عندهم آخر محام یعمرهم بالمعروف وینحاهم عن المنگر مسلمان جو کی رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں وہ رسول امی جو کی مکتوبا عندهم کی طورات والان جی شان تورو انجیل میں لکھا ہوا اس کی سیاست کیا ہے یعمرهم بالمعروف اس کے دین کی سیاست یعمر بالمعروف پر مشتمل کہ معاشرے میں ان معاشرت حیوانوں میں حیوانیت سے نکال کر انسانیت کا مقام پر بات یہ اسلام کے سیاست مسئبت یہ ہے کہ اس وقت یہ معاشرت نہ صرف حیوانی ہے بلکہ دردو بات ہم جب اسلام نکل گا اسلام کے روح نکل کر دیا تو درندگ پھر گ پھر اسلام کے سیاست کی یعمر بالمعروف وینہا یعنی آپ صلی اللہ 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 ساتھ چل رہے جد تو وہاں پہ جب دنیا الگ ہو گئی دنیا نے عمر بالمعروف نہیں ان منکر کو سیاست کو الگ کر دیا تو اس کے لئے الگ راستے نگلے تنہو پیدا ہو گئی فساد پیدا ہو گئی اور مختلف فرد پھنے لگ تو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ تَيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ یہ اسلام کی اسلام کی طہارت بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام تیبان کو حلال کر تیبان کو حلال اور حوائض کو حرام 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 اور اسلام کی عبادت کیا ہے یَزَوْا عَلْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَى اللَّهِ جو تو جو گرانی جو مول سابقہ امتوں جو پر اٹھا لیے اٹھا لیے آپ صلی اللہ اللہ علیہ 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 پر کو دیکھا تو اس طرح میں عبادت اگر چکم ہے مگر سب طرح وں سے کامل تا مل تا اور اس شریعت میں تو حرق کو دیکھا تو اس طرح کو تمام تر اور جمیل تر اور سیاست کو دیکھا تو آپ کی سیاست جو ہے اور اشمل اس کا کامل ترین نظام کہاں پہ جس میں سیاست بھی ہے اور جس میں طہارت بھی ہے اور جس میں عبادت بھی ہے اس سب کا ظہور کامل ترین عبادت وہ آپ کی کیا ہے نماز فرمائے یہ صورت اور معنن حضور تلبی اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر اس میں خشو بھی تکبیر بھی تکلیل بھی خیام بھی خود بھی رکوب بھی سجود بھی تلاوت بھی تذکر بھی تشعود بھی سنا بھی تحیت بھی دعا بھی سوال بھی گریہ بھی تذر توتر ستحال یہ سب کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا تنہا نماز رکتی تو اس سے عمر بن مغروم اگل مغروم کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگی نماز کے ادری کتنی بڑی سیاست ریا سیاست ریا سیاست ریا پھر فرمایا یہ نماز حضرت نجم الدین کبرا فرما تے ہیں لوگ السلام و رحمت اللہ و برکات نماز نماز سلام پھرتے ہیں نماز 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 سلام شروع نماز شروع نماز شروع ہو جاتی وہ کون نماز نماز سلام سلام دیکھنے کے بعد دیو کہہ جاری رہ محرمات خدا کی حمل سلام مشغول رہ 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 اپنے آپ کو خدا سامنے مسئول جان جان کون علی صلات یحافظون اور لذین علی صلات دائمون دونوں کے معنوں میں فرق ہے ایک پامندی کے ساتھ نماز پڑھ وقت نماز حضور قلب کے ساتھ ارکان و شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز پامندی اللہ صلات یحافظون ہے لیکن جو نماز کی جو قیفیت ہے نماز کے جو سمرات ہے اس کے حوائی جو روحانیت ہے عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کرنا واللزین اللہ صلات مدالی 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 یہ تعلیمات خدا کے ساتھ یہ رشدہ آپ کو کس سے ملا حضور پاک صلی اللہ وآلہ 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 اور اور آپ علی اللہ ہی سب سے بڑا دائی دنیا آپ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہو نہ کوئی پیدا ہو گا اور اس کے جو ورسہ ہیں دین ہیں آپ کے جانشین آپ کے ورسہ دین ہیں سیاست 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 آپ علم کے حوالے علماء حضور پاک صلی اللہ وآلہ وآلہ آپ کی روحانیت جو مبارد علماء مرشدین حضور کے روحانیت کے مبارد ہیں آپ کے جو رشتہ ہے ان حضور مبارد جنہوں نے انسانیت کی فلاح کی انسانیت کی فکر کی فکر جو ہمیں اپنے اس پہلے نکلے پر لوٹ آنا ہے کہ ہمیں جو پہل کی آئے امد محمد کی حیثیت سے کی انسانیت کے پھر کرنا ہے وہ عوجہ مسلم کا کام کام لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے جو نسطہ ہے وہ مطابعہ تسامنطہ ہے مطابعہ تسامنطہ کا جو نسطہ ہے اس کے بغیر بغیر بڑا سوچتا ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اس کے اندر اتنے سروٹ ہیں اتنے سرمایہ ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تین بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتا ہمیں بڑی آسائش ملے ایک کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو اس میں کیا ہے پھر صبح آ جاتے ہیں اس کو کٹنے کے لئے فصل اٹھانے کے لئے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جگہ ہی پیچانی نہیں جاتی جگہ ہی پیچانی نہیں جاتی نہیں جاتی جاتی پھر آپ کہتے ہیں ہم دو ہزارے ہیں سل سب جل بل راک ہو گا یہی کچھ یہ دنیا میں جو کچھ عمال عبادت اور ریاض ہو رہے ہیں سب عقارت ہو جائیں گے فرم وہی عبادت رہ جائے گی فرم وہی عبادت نافی ہوگی فرم وہی عبادت آفر کام آئے جو حضور اکرم صل اللہ 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 نے زخیر تلم لوگ نے پھر آیا اور دعویت سب میں اسی کو پھر کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد جار سکر مم پر ہے تصدیق بدل اقرار ورزبان آمد بتا بتا باتا اگر مطاعت سنت نہیں ہوگی تو وہ انسان دو زخیوں کا قطاب تا نہ صرف دو زخی بگ تو آپ اس بات اپنی اصلاح کرنے کی اپنی فکر کرنے کی اس کے ساتھ سب جہاں بات کی فکر کرنے کی توفیق انائل کریں واف دو اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے صدر میں فیل جناب مختی آزام علامہ علی محمد حدی صاحب صدراتی خطبہ ارشاد برما رہے تھے اس کے بعد تخصیم انعامات کا وقت بھی آ چکا ہے تو ہماری ناتیا کمیٹشن کے جج مولانا دانیا نوری صاحب کو دعو دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پہ آئیں اور پس سیکنڈ اور تھرڈ پوزشن کا اعلان کریں مولانا دانیا نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم ربی ربی شرح لی صدری وی سر لی امر محض ربی شیطان ربی شیطان ربی شیطان ربی شیطان جو ربی شیطان رہا جنی محض خواہ رہا جنہ ساجت علی آپ چکر روڑ سے تشریف لائے اور سیکنڈ پوزشن حصل کیا ہے زاہد علی آپ واقعی سے تشریف لائے اور پس پوزشن حصل کیا ہے زلفقار علی آپ علی پور اصلابت سے تشریف لائے و آخر دوا ماشاء اللہ پس سیکنڈ پوزشن نوائی فئی اسلام آجینہ اندازہی مزید حضر کے انجمعون کی طرف سے ہماری بات پیش کرتے ہیں پس پوزشن حضر زلفقار علی سے گزار شکی ہے اپنے نعم مصل کریں زلفقار علی جناب زلفقار علی آپ تشریف لائے موٹیازم مورانا ہوتا لیادے ساتھ گزاری شک یا خصوشن حرکونام سن یہ پوزیزن حرکونام سن موٹیزن حرکونام سن ماشاء اللہ موٹیزن حرکونام سن 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 ماشاءاللہ میں مفتی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرمائی ہیں آپ ہماری نادیا کمریشن کے سیکنڈ پوششن زہید علی آپ کا تعلق مدرزہ شامدان واقعین سے ہیں تمہیں سیکنڈ پوششن زہید علی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنا انام اور میڈل آزم کرنے کے لئے اچھا مہمان و خضوصی مولانا عبدالسلام سے خزارش ہے کیا آپ سیکنڈ پوششن زہید علی کو انام اور میڈل سے دیں ساژی دو سینڈ پوششن زہید علی کو انام اور میڈل سے دیں سے دیں پوششن زہل پوششن زہید علی کو انام اور میڈل سے دیں پوششن زہید علیوں stead ًا اب میں تھرڈ پوزیشن ساجت علی آپ کا تعلق مدرسہ شاہمدان چگلی کے عورت سے ہی میں آپ سے دعوت کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں مولانا محسین علی ساقی صاحب سے گزاری شاہد کیا ہماری نادیا پوزیشن کے تھر پوزیشن کو اپنا انام دے دی بہت بہت چکویا اب میں ہماری نادیا مقابلہ کے پارسپن جو جتنے حضرات ہیں جنہوں نے نادیا مقابلہ کے علاج جنہوں نے ناد میں حضر یہ ہیں ان میں سمجھ جعوت اخبار ساجت اسے بلال اسے محمد اسحاق شگری شکیل عباس کی رسی زین عبدی دانیان نبی آپ تمام سے بزاری شاہد کیا آپ آگے آجائیں سٹیج کے سامنے بہت بہت چکویا اس کے بعد میں دوسری نواتخواں ساجت حسین کو دعوت دیتا ہوں ساجت حسین بلال حسین بہت چکویا بہت چکویا اس کے بعد میں محمد اسحاق شگری کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں مولانا نور حسین پوچکن صاحب سے اعتماد سے کہ آپ محمد اسحاق شگری کو میڈل میں پہنائیں بہت بہت چکویا شکیل عباس کی رسی شکیل عباس کی رسی بہت چکویا 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 اس کے بعد دانیان نے بھی دانیان نے بھی دانیان نے بھی دانیان نے بھی خدوب دین صاحب اچھی سے تشریف لائیں تشریف لائیں انویف سنٹرل کیبنٹ ممبر کے ایمبر کے ایمبر انویف سنٹرل سنٹرل سی سی کے ایمبر ہیں آپ تشریف لائیں وہ اور ہمارے دانیان دانیان نے بھی میڈل پہنائیں بہت بہت چکویا اس کے بعد میں زکاوت پتا ہوتا ہوتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں محارفی صاحب کو محارفی صاحب کو محارفی صاحب سے گزارش کیا تشریف لائیں زکاوت حسین کو میڈل پھنائیں غلام حسین محارفی صاحب غلام حسین محارفی صاحب غلام حسین محارفی صاحب غلام حسین محارفی صاحب محارفی صاحب محارفی صاحب محارفی صاحب محارفی صاحب محارفی صاحب بہت بہت ماشاءاللہ بہت کو شکلیا سجاد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف رہیں میں جناب صوفی غلام محمد صاحب سے اعتماد زائر کیا ساجد حسین کو میڈل پہنائیں سجاد حسین کو میڈل پہنائیں